السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں آج فرصے حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کمزوری کو کیسے ٹھیک کیا جائے اسپم کونٹری کو کیسے بڑھایا جائے آپ کی ٹائمنگ کو کیسے درست کیا جائے کہ جب آپ کو قدرتاً ٹائمنگ ملنی چاہیے وہ آپ کو ٹائمنگ مل جائے اس کے لیے ایک انتہائی بہت ہی نایاب اور چوٹی کا نسخہ میں کتابی حوالے سے آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو اس کو نظرانداز مت کیجئے گا اس کو ایک بار بنا لیں بنا کر استعمار کریں کیونکہ یہ کمزوری ابھی مطلب سو میں پنچنو پرسنٹ پنچنو پرسنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میرا جو چینل چلتا ہے اور میرے جو چینل کے ذریعے میرے سے فون پر بات ہوتی ہے میرے پاکستانی بھائی بھی ہیں انڈین والے بھی ہیں ایراک ایران ویدیش والے بھی ہیں فون پر بات کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے اس کا جائزہ ملتا ہے تو آپ اگرچہ سروے کریں گے تو پنچنو پرسنٹ غزہ سے ہی ہم ایسے کمزور ہو جارہے ہیں کیونکہ غزہ میں ساری ملاوٹ ہے ساری جو کیمیکلز کی غزہ ہم کھا رہے تو ویسے ہی ہم جو ہے تو قوت باہ میں اور اس معاملے میں گپت روگوں میں شکر پتن کی سمجھ سے میں ویسے ہی ہم کمزور ہو رہے تو اس معاملے کے اندر اگر چاپ دوائی چالو رکھتے ہیں تو آپ کو وہ کمزوری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کی کمزوری دور ہو جائے گی تو اس میں آپ کو تین انگریڈینس لینا ہے پمبہ دانا جو کہ بہت ہی مغلص ہے اور یہ ویریے کو تیزی سے گھاڑا کرنے والا ایک کنٹین ہے پمبہ دانا جس کو سر کی یا پھر کارٹن کے بیچ کا مغس کہتے ہیں تو یہ پمبہ دانا آپ کو لینا ہے بیس گرام آپ کو پمبہ دانا لینا ہے اور سالب مصری یہ بھی آپ کو بیس گرام لینا ہے اور اسب گل کی بھوسی جو آپ کو لینا ہے پچاس گرام یہ تینوں کا اچھے طریقے سے پاورڈر بنا لیں میٹھا اگر چاپ کرنا چاہتے تو دھاگے والی مصری اس میں آپ پچاس گرام ہیٹ کر سکتے ہیں اب اس کا ڈوس آپ کو کیسے لینا ہے کیسے آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس کو صبح صبح نہارمو آپ جو ہے تو ایک چمچ دودھ کے ساتھ ملیں انشاءاللہ یہ بارہ دن استعمال کر کے دیکھیں کیسا فرق آپ کو بارہ دن میں یہ بتاتا ہے میرے کمنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھے لگتی ہے تو اس کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کے علاوہ بھی دوسروں کا فائدہ ملے فائدہ پہنچے دوسروں کو بھی اور دورانے نسخہ آپ کو کھٹی چیزیں اور باہر کی آئلی چیزیں کھانا نہیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ڈائجیشن خراب ہو کھٹا کھانا نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کی دوہ کا اثر کم ہو جائے باقی اس کے علاوہ میرے یہ نسخے میں آپ کو کوئی بھی پریز نہیں ہے اگرچہ آپ شادی شدہ ہے تو بھی اس کا ملنے ملانے کا مباشرت کا اس نسخے پر آپ کو کوئی جو ہے تو پریز نہیں رہے گا آپ جو ہے تو اس نسخے کو اس تردیب سے استعمال کریں پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اسی طریقے کے آسان اور دیسی نسخے لے کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ